ہیمورنٹ سپیکے میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاکچو آزری ناظرین سیکٹ ایمپلائیز کے اوپر ہم نے اس سے قبل تین پروگرام کی ہے سب سے پہلا جو پروگرام تھا وہ ہم نے جب یہ ججمنٹ آئی اور ہم نے اس کے اوپر اس کی لیگیلٹیز کے مطلق بتایا اور وہ تمام جو لیگیلٹیز ہیں ہمارے وہ پہلے پروگرام کا حصہ ہیں اب وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب پہ وہ موجود ہے پھر بہت سارے ایمپلائیز نے سوالات کیے کہ انہیں بہت سارے جوابات مانگے تو ہم نے ایک پھر پروگرام کیا ان ایمپلائیز کے سوالوں کے جوابات پر مشتمل وہ بھی یوٹیوب پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ہم نے اپنے تین ہیمورائیٹ سوسائیٹی آف پاکستان نے جو ہے وہ انریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ریویو اپلیکیشن فائل کی انڈر آرٹیکل وارن ایٹی فور کے وہ سوہ موٹو ایکشن انریبل سپریم کورٹ لیک کیونکہ بہت زیادہ ایمپلائیز جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں اور ہزاروں خاندان جو ہیں وہ جڑے ہوئے تھے ان سے ایمپلائیز کے ساتھ ان کی جو ہے وہ بریڈ انڈ بٹر کا معاملہ ہے اور صورتحال اتنی دردناک ہے اور خوفناک ہے اور اتنی یقین جانیے گا کہ مجھے جو محصول ہوئے میسیجز اور جو ان بچیوں کے میسیجز محصول ہوئے جن کے پاپا کی نوکری چلی گئی ان بچوں کے میسیج محصول ہوئے جن کے والدین کی نوکری چلی گئی اور ایک ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک حراسمنٹ ہے ہر طرف جو ہے وہ حراسہ ایمپلائیز ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا اور کیا بنے گا تو فائنلی اس کے اوپر ہمیں بہت سیارا آپ نے بیجے دوبارہ سے ہمیں پوچھا کہ ہم کیا ایڈوائس کرے کرتے ہیں کہ کیا کرنا کیا چاہیے اپنی راستے تو بتا دیئے کہ آپ ریو بھی فائل کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ ریٹ پیٹیشن بھی فائل کر سکتے ہیں تو پھر بھی ہمیں آپ کس طرف لے کے جانا چاہیے خصوصی انہیں ایمپلائیز کو جو اتنی سکت نہیں رکھتے کہ وہ ارنیبل سپریم کورڈ میں ریو فائل کر سکے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے کلیر کٹ ایک جو ہے وہ ایڈوائس اور ہمیں یہ بھی کچھ وہ گلہ نے بھی ہم سے پوچھا کہ ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ہماری ہیلپ کریں ہمیں بتائیں کہ ہم کیا گراؤنڈز جو ہے اس میں لیں اور کیا جو ہے وہ اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو کیا ہمیں گراؤنڈز لینے چاہیے ریٹ پیٹیشن میں تو کیسے اس کیس سے نکلا جا سکتا ہے تو اس پہ ہم نے جس نے پوچھا تو ہم نے اس کو رہنمائی بھی کی اپنی حدتہ کر اس کو بتایا بھی لیکن پھر میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سپیسیفک جو ہے وہ ایک نشست کی جائے اور یہ بتایا جائے تاکہ ان تمام ہزاروں ایمپلائیز کا جو ہے وہ بلا ہو سکے اور ان وقلہ کا بھی ہو سکے جو کہ یہ کرنا چاہتے ہیں ریٹ پیٹیشن دائر کرنا چاہتے ہیں یا جو ہے وہ سپریم کورڈ میں ریویو دائر کرنا چاہتے ہیں ہیومر رائٹس سوسائٹی آف پاکستان تو ایک جو ہے وہ ہیومر رائٹس کے لیے کوشہ ہے اور ہیومر رائٹس وائلیشنز کے لیے آپ کے جو حقوق ہے اس کے لیے جو ہے وہ سیلفلیس having no interest جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں اور اسی طرح اسی انسانی بنیادوں کی اوپر جس نے ہم سے رابطہ کیا ہم نے اس کو بھی جو ہے وہ انٹرٹین کیا اور ہم اس کی جو ہے وہ پیٹیشن دائر کی اب چیدہ چیدہ جو باتیں ہیں ذہن نشین کرنے والی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی تو میں کہوں گا کہ اگرچہ وہ ایمپلائیز بھی ریویو فائل کر سکتے ہیں جو اس میں پارٹین نہیں تھے لیکن یہاں پہ ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو زیادہ ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ انڈر آرٹیکل ون نائنٹی نائن جو ہے وہ فوری طور پر پیٹیشن دائر کریں کیونکہ اگر ریویو پیٹیشن اگر آپ دائر کر دیتے ہیں تو وہ اس کے لیے ایک اچھا خاصا عرصہ درکار ہے وہ اتنی جلدی نہیں لگ سکتا جو فوری ریلیف ہے وہ وہاں سے نہیں آپ مل سکتا اگر پوزیٹیبلی اس نے آنا ہے اور دوسری بات ریویو جیسے بھی ڈیسائیڈ ہوگا ریویو اگر وہ ایمپلائیز جو ریویو میں پارٹی نہیں تھے اگر ریویو اللہ ہو جاتا ہے فائنلی سپریم کورٹ اللہ کر دیتے ہیں جو پارٹی نہیں تھے اس کو بھی تو ان کا بینیفٹ جائے گا یہ نہیں ہے کہ اس کو نہیں جا سکتا اور دوسری امپورٹنٹ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ انڈر آرٹیکل ون نائنٹی نائن جو ہے وہ اس کو چیلنج کریں اور جو جو ہے وہاں سے پھر ایک آپ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ رائٹس کے لیے جو ہے وہ اپنے موو کر سکتے ہیں اور وہاں سے پھر آپ کے جو پاس گراؤنڈز ہے وہ کیا کیا ہیں وہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ ثابت کرنے کی اگر کوشش کرتے ہیں اور وہ اگر آپ وہ ایمپلائیز جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹ ہم پر اپلیکیبل نہیں ہے تو اگر وہ ایمپلائیز جو اس کے ایکٹ کے پرویو میں نہیں آتے تو سب سے پہلے ہر ایمپلائی نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس ایکٹ کے پرویو میں نہیں آتا فار ایزمپل اگر کوئی ایکٹ آنے سے پہلے ایک آرڈینس آیا تھا آرڈی اب چار آرڈینس آئے ایک آرڈینس نہیں آیا چار آرڈینس آئے پہلا آرڈینس آیا چودہ چھے دوزر نو کو پھر دوسرا آرڈینس آیا تیس دس دوزر نو کو پھر تیسرا آرڈینس آیا سیکنڈ آف مارچ ٹو تھوزنڈ نائن کو اور پھر اس کے بعد ایک آرڈینس آیا اور پھر جو تھا وہ ایکٹ وہ جو آرڈینس آیا آیا لاسٹ میں اس کے بعد وہ ایکٹ بنا اور اس طرح وہ جو ایمپلائیز جو اس آرڈینس کے تحت رسٹور ہوئے تھے تو یہ بھی ایک لیگل گراؤنڈ لی جا سکتی ہے کہ وہ چونکہ اس آرڈینس کے تحت رسٹور ہوئے تھے اور آرڈینس کے تحت یہاں پہ ججمیٹس بہت ساری مل جائیں گی آرڈینس کے تحت جو رسٹور ہوئے تھے جو ہوتا ہے یا اس کو کوئی بینیفٹ ملتے ہیں وہ with the labs of audienس بھی جاری رہتے ہیں بینیفٹس جاری رہتے ہیں جو ہے وہ آرڈینس لیپس بھی کر جائے تو بینیفٹس نہیں رکھتے جو ہے ایک یہ گراؤنڈ لی جا سکتی ہے پھر یہ ہے کہ دوسری گراؤنڈ یہ لی جا سکتی ہے کہ جو ایکٹ کا ہے دیکھنا یہ ہے کہ مجھے کون کون سے فائدے ایکٹ نہیں دی ہیں مطلب میں اگر ایکس بناتا ہوں کہ مجھے ایکٹ نے جو ہے وہ آئی ایو نوٹ اپٹینینیفیٹ انڈر دا ایکٹ جو ہے وہ آئی ایس نہج میں کے ماسوائل سروس مری جو ہے وہ ریگولر ہوئی ہے یا کہ جو ہے وہ جو میری termination تھی وہ restore ہوئی ہے جو کہ illegal تھی اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ پھر آپ یہ بھی لے سکتے ہیں جو fundamental right کی ہے article 10A اس کو invoke کر سکتے ہیں article 10A جو ہے وہ fundamental right ہے right to fair trial یہ تمام implies ہر imply کا جو lawyer ہے جو کرنا چاہتا ہے وہ یہ ground ضرور لے کہ article 10A جو ہے fundamental parameter right ہے fair trial کا اس کو fair trial دیا ہی نہیں گیا جب اس کو دیا ہی نہیں گیا fair trial تو اس کو نکالا کیسے جا سکتا ہے یہ important ہے اور پھر اسی طرح article 264 ہے جس کا invoke کیا جا سکتا ہے کہ آپ پھر اسی طرح جو ہے وہ general clauses act کا section 6 ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو benefits لیے ہیں اگر کسی notification کے تحت جو benefits لیے ہیں یا جو benefits آپ نے کسی act کے تحت لیے ہیں وہ اگر ultra worries بھی ہو جاتا ہے اس کو آپ ultra worries بھی declare کر دیتے ہیں تو پھر بھی جو benefits ہیں اس act کے تو وہ ultra worries آنے والے employees کے لیے ہے تو وہ جو benefits اس سے آئے ہیں وہ benefits جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتے واپس اسی طرح article 35 ہے اس کو انووک کیا جا سکتا ہے کہ 30 principles of state policy ہے کہ آپ جو ہے وہ state policy یہ ہے کہ آپ جو فرنرم کے rights ہیں basic جو means of life ہیں وہ اس کو protect آپ نے کرنا article 9 ہے اس کو لیا جا سکتا ہے article 14 ہے اس کو لیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر جو imply ہے وہ جو ہے وہ اس کو لے سکتا ہے اس میں اپنی حد تک جو جس department کا imply ہے اب یہ جو petition file ہوتی ہے تو ultimately یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ petition بھی جو ہے اگر اس کے حق میں ہوتی ہے department آگے جاتا ہے یا دوسری صورت میں وہ وہاں سے آگے جاتا ہے تو وہ اس کا case غالب تقریبا سپریم کورٹ میں ضرور اس کو سنا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ سنا نہیں جائے گا اور review میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ case at length سنا جائے گا یہ important ہے دیکھنے والی بات لہٰذا مناسب ہے کہ وہ جو ہے what article 199 کو نوک کیا جائے اور jurisdiction کی جہاں جسا تک بات ہے تو یہ تمام جو petitions ہیں یہ اسلام آباد ہائی court میں بھی اس کی jurisdiction بنتی ہے چونکہ تمام جو department ہیں ان تمام department کے جن کے headquarters جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے جیسے جو ہے وہ sngp کا ہے اسی طرح جو state life corporation کا ہے اسی طرح جو ip کا ہے اسی طرح باقی جو departments ہیں وہ تمام departments اور جو جن کے headquarters اسلام آباد میں ہیں jurisdiction یہاں پہ invoke کی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ minister establishment division نے ساری کی تھی appointments اور اس کے restoration ہوئی تھی تو اس لحاظ سے Federation of Pakistan جب party ہوگا اور establishment division party ہوگا تو پھر بھی jurisdiction اسلام آباد آئی court کی بنتی ہے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیس کرنا ہے کہ نہیں کرنا لیکن جو سوالات تھے ان کی بنا کے اوپر جو ہے وہ میں نے جو گزارشہ تھی وہ پیش کر دی اس کے ساتھ مجھے اجازہ دیجئے گا اپنا خیار رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب پر جو رحم فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام لوگوں کی جو مشکلات پریشانی ہیں وہ دور فرمائے والسلام